موسیقی اللہم صلی علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بیرک و سلم محترم ناظرین و سامعین ویورز ان لسنرز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پرگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا مصبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین والدین کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ پارا پہلا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایٹی تھری وَإِذْ أَخَذْنَ مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتَعْبَدُونَ إِلَّا اللَّهُ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا کہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور ناظرین اسی نہج پر کئی آیات کریمہ ہیں کہ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا کہ عبادت تو اللہ کی ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے لیکن دنیا میں دنیا میں پیدا اس نے کیا لیکن دنیا میں ہمارے آنے کا سبب بنے ہیں والدین تو مخلوق میں جو عزیز و قارب ہوتے ہیں جو رشتے دار ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ حق بندے پر اس کے والدین کا ہے ناظرین ماں کے قدمت علی جنت ہے الجنت تحت اقتامیہا جنت ماں کے قدمت علی یعنی اس کی خدمت میں جنت ہے اور باپ کا یہ مرتبہ ہے کہ باپ جنت کی چوکھڑ ہے اور باپ جب دعا کرتا ہے اپنی اولاد کے لئے تو وہ اولاد کے لئے دعا باپ کی ایسی ہے جسے نبی علیہ السلام کی دعا کسی بھی نبی کی دعا اپنے امتیوں کے لئے ہے اس لئے ناظرین ماں باپ کی دعائیں لیا کریں اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ دعائیں دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ دعائیں دیتے ہیں اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ آپ کے سب سے بڑے شیخ سب سے بڑے پیر آپ کے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں والدین کی صورت میں ناظرین یہ وہ خزانہ ہے یہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو پیسوں سے نہیں ملتی پوچھیں ان سے جن کے والدین نہیں ہیں وہ اپنی ساری دولت لے کر نکل جائیں کہ مجھے میرے والدین دے دو یہ ساری جائدات یہ ساری پروپرٹی یہ سارے میرے ایسٹس لے لو یہ مابا پھر نہیں ملتے تو ان کی زندگی میں قدر کیجئے اور ناظرین باپ کا احترام فرمائے کہ اپنے والد کو نام سے نہ پکارو اور اسے امام بخاری نے جو ہے وہ روایت کیا ہے اور حدیث نمبر بائیس ہے اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو یعنی کوئی اپنے والد کا نام لے وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کیونکہ عدب کا تقاضہ یہ ہے بابا جان بابا یا ابو یا جو بھی ہے لیکن نام لے کر نہ پکارے نہ ان کے آگے چلا کرو جب تم کہیں چل رہے ہونا تو باپ سے آگے نہ چلنا اور فرمائے کہ نہ ہی ان سے پہلے بیٹ جائے کرو کہیں پر اگر والد آ جائے تو اٹھ کر استقبال کیجئے حدو وہ احترام کی ویسے اٹھ جائیے اور جب تک وہ بیٹھے نہیں تو آپ بھی نہ بیٹھے ناظرین یہ کر کے دیکھیں والدین کے ساتھ یہ نیکیاں کر کے دیکھیں اور یہ عدب کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اتنا عطا فرمائے گا اتنا عطا فرمائے گا کہ انشاءاللہ کبھی بھی کسی معاملے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کا عدب و احترام بجالانے کی توفیق نصیب فرمائے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر جو ہے وہ ٹوئنٹی ٹو ہے آیت نمبر بائیس ہے اور فورمائٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلم اپا کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں آپ نے پاس نوٹ بور ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹن بات ہو اسے نوٹ ضرور فرمالی جی اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیت آبوس تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے اس سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعل مع اللہ الہاً آخر فتکعود مذہوماً مخذولاً اسے مخذولاً پڑھیں گے وقف کے صورت میں مخذولاً پڑھا جائے گا آخر میں علامت وقفے اور اندر آپ دیکھیں ٹوئنٹی ٹو لکھا ہوئے آیت نمبر بائیس یہاں پر مکمل ہو رہی ہے کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں لا تجعل ایک کلمہ معا دوسرا اسم اللہ تیسرا الہاً چوتھا آخر پانچوہ فا چھٹا تقعودہ ساتوہ مذموماً آٹھوہ اور مخذول مخذولاً نمہ کل یہاں پر ناظرین نو کلمات موجود ہیں ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملائزہ فرمائیں لا تجعل تجعل میں جیم ساکن تو ہے لیکن جیم حرف قلقلہ ہے اور حرف قلقلہ جب ساکن ہو تو ناظرین اس وقت آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے لا تجعل نہیں لا تجعل لا تجعل معا اللہ معامعین پر زبر ہے اسے اسم اللہ کے حرف اللہ کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں سے علی فینی حمزہ کو حضف کیا جائے گا اسم اللہ کی حرف اللہ سے پہلے والے حرف عین پر زبر ہے اسم اللہ کے حرف اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم اللہ کی اللہ کو پر کر کے پڑھتے ہیں زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا لا تجعل معا اللہ الہن آخر الہن میں ہاں پر دو زبر کی تنمین ہے اس کے بعد حرف علقی حمزہ آ رہا ہے تو ناظرین تنمین کے بعد یا ننساکین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے یعنی حروف علقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنمین ہو یا ننساکین ہو اسے اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں اخفا یا غنہ نہیں کرتے الہن آخر آخر میں روح پر زبر ہیں روح کو پر کر کے پڑھیں گے یہاں پر بھی قاف ساکن ہے حرف قرقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے مذمومن مخذولن مذمومن میں میم پر دو زبر کی تنمین ہے اسے مخذولہ کی میم کے ساتھ ملائیں گے میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے یہاں یرمرون کا جو قائدہ ہے وہ اپلائے ہوگا مذمومن مخذولہ نہیں مذمومن مخذولن یہاں وقف کریں گے تو مخذولہ پڑھا جائے گا یہ ناظرین چلتے ہیں کلمات کے لغت اور گرامر کے ادبار سے تحقیق اور تجمع کی جانب تو سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماع افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی تحقیق اور تجمع اس کیے جائے گا قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعل مع اللہ ایلہا آخر فتقعود مذموم مخضول مخضول یہ آیت نمبر بائیس ہے ناظرین و سامعین اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسماع کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم اسم اللہ دوسرا ہے الہن اور تیسرا ہے آخر چوتھا ہے مذمومن پانچوہ ہے مخضول تو کل یہاں پر پانچ اسماع ہیں نمبر ایک اسم اللہ نمبر دو نمبر تین آخر اور نمبر چار مذمومن مذمومن اور نمبر پانچ مخضول نمبر پانچ اسماع ہیں یہاں پر ہم لکھ چکے ہیں اور اب ہم لکھتے ہیں افعال افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فعل ہے لا تجعل اور دوسرا فعل ہے تقعودا لا تجعل لا تجعل اور تقعودا ناظرین و سامنین اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا حرف ہے معا اور دوسرا حرف ہے فا معا اور فا پانچ اسماع دو افعال اور دو حروف تو کل ملا کر نو کلمات ہیں کل ملا کر نو کلمات ہیں اب آئیے ناظرین سب سے پہلے اسماع کی جانب پہلا اسم ہے اسمِ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں جو صفاتی نام ہیں ناظرین لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں بولا جا سکتا مخلوق خدا میں کوئی عبداللہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے کوئی لالت کرتا ہے اور یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یا اللہ میری دعا قبول فرما اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے رازی میں اکثر کہتا ہوں کہ روزانہ جب آپ مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں جب سب جمع ہوں گھر والے تو کچھ دیر اللہ کا ذکر کیا کریں اتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں ہر قسم کی بد اثرات جنات شیعاتین دور ہو جاتے ہیں اور برکتیں پیدر پہ اللہ رب العالمین نازل فرماتا ہے الہن الہن ناظرین اس کا معنی ہے معبود الہن اس کا معنی ہے معبود آلیہ اس کی جمع ہے الہ ایک معبود آلیہ بہت سے معبود اور ظاہر ہے یہ تو لفظا ہم بتا رہے ہیں ورنہ حقیقت میں ایک ہی الہ ہے ایک ہی معبود ہے الہ ہم کہتے ہیں یا الہ العالمین تمام عالمین کے معبود تو یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد آخرہ آخرہ کا معنی ہوتا ہے دوسرا آخرہ کا معنی ہوتا ہے دوسرا اچھا اسی میں خواب کے نکچے زیر لگا دے آخر اس کا معنی ہوتا ہے آخر میں آنے والا اور آخر خواب پر زبر کے ساتھ نصب کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے دوسرا مضمومن مضموم ظاہر ہے کہ یہاں پر حالت نصب میں ہے ٹھیک ہے نا لیکن ہم اسے پڑھیں گے مضموم مفعول کے وزن پر سمجھانے کے لیے لیکن یہاں پر مضمومن ہی پڑھا جائے گا حالت نصب میں مضموم مفعول کے وزن پر ہے اور اس میں مفعول ناظرین وہ اسم جس میں مفعولیت والا معنی پائے جائے کیا گیا جانا گیا سنا گیا یہ عام طور پر اس میں مفعول کا ترجمہ ہوتا ہے مضموم کا معنی کیا ہوگا ذم کا معنی ہوتا ہے برائی مضموم جس کی برائی کی جائے یا برائی کیا ہوا برائی کیا ہوا ہم کہتے ہیں یہ حرکت بڑی مضموم حرکت ہے تمہاری یعنی بہت بری حرکت ہے تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں مخضولا یہ بھی اسم مفعول کے وزن پر ہے مفعول کے وزن پر ہے اور واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے مغضولا بھی اور مضموما بھی تو مغضول کہتے ہیں ذلیل کیا ہوا ناظرین و سامعین اب چلتے ہیں افعال کی جانب پہلا فعل ہے لا تجعل لا تجعل فعل نہیں حاضر معروف سیغہ واحد مذکر حاضر فعل نہیں وہ فعل کے جس میں کسی کام سے روکنا پایا جائے کسی کام سے روکا جائے اسے کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے نا فعل نہیں اور اس کے اگینسٹ ہوتا ہے فعل عمر یہ فعل عمر کے اگینسٹ کہے لی جیے فعل نہیں فعل عمر وہ فعل جس میں کسی کام کا آرڈر دیا جائے حکم دیا جائے تو لا تجعل یہ فعل نہیں ہے تو ناظرین اس کا معنی کیا ہوگا تو نہ بنا یا تو مت بنا ان میں سے تو مت کر یا تو مت بنا یا تو نہ بنا ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہے تکعودہ اصل میں تھا تکعودہ اصل میں تھا تکعودہ فعل مزار معروف سیغہ واحد مذکر غائب اور اس کا معنی ہوگا تو بیٹھتا ہے یا تو بیٹھے گا اور یہاں پر ناظرین چونکہ نہیں ہے لا تجعل اس کا جواب نہیں ہے فتکعودہ تو جواب نہیں ہونے کی وجہ سے جس طرح عمر ہوتا ہے اس کا جواب عمر بھی ہوتا ہے اس طرح نہیں تو اس کا جوابیں نہیں بھی ہوتا ہے تو جوابیں نہیں ہونے کی وجہ سے تکعودہ میں دال پر جو پیش تھا وہ زبر میں چینج ہوا تکعودہ تو اس کا معنی کیا ہوگا تو بیٹھا رہے گا اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں ہروف کیانے تو پہلا حرف مع معیت کے لئے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ اس کے بعد ہے فا اس کا معنی ہے پس یتو پس یا تو تو ان دونوں میں سے کرینے کے اعتبار سے جو معنی بھی صحیح ہو تو وہ معنی کیا جا سکتا ہے تو ناظرین پانچ اسماں ہیں دو افعال ہیں دو حروف ہیں تو کل ملا کر کلمات کتنے ہوئے نو اور ان نو کلمات میں کتنے کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ان میں نمبر ایک اسم اللہ نمبر ایک اسم اللہ نمبر دو الہن نمبر دو الہن ہم کہتے ہیں اردو میں اور نمبر تین مضموم ناظرین یہ تین کلمات ہیں جو بالعموم اردو میں استعمال ہوتے ہیں تو آئیے اب حروف کو ملا کر کلمہ کیسے بنتا ہے کلمات کو آپس سے ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتی ہے تو آئیے آپ ملحظہ فرمائے لام علم زبر اللہ تاجیم زبر تج عین لام زبر عل لا تجعل مم زبر ما عین لام زبر عل لام کھڑا زبر اللہ حاضر ہی مع اللہ لا تجعل مع اللہ ہی حمزہ زبر ای لام کھڑا زبر اللہ حاضر زبر ہن الہن حمزہ کھڑا زبر آ خوا زبر خوا را زبر را آخرا فا زبر فا تاقاف زبر تقو عین پشعو دال زبر دا فتکعودا لا تجعل مع اللہ الہن آخرا فتکعودا مم زبر مد خواب پشخو مم دال زبر مد مم واب پشمو مم مم دو زبر مم مذ مومم مم خوا زبر مخ دال واب پیدو لام دو زبر لن مخذولن مذ مومم مخذولن یہاں وقف کریں گے تو مذ مومم مخذولا پڑا جائے گا ناظرین و سامعین اب آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ ترتیل کے ساتھ تلاوت اسے کہتے ہیں کہ عام یعنی انتہائی ٹھیر کر پڑنا یہ عام طور پر جو پرگرام ہوتے ہیں پرگرامز ہوتے ہیں آغاز میں جو تلاوت ہوتی ہے کسی بھی محفل میں یہ عام طور پر ترتیل کے ساتھ تلاوت کہلاتی ہے اور حضر کہتے ہیں ناظرین قدر تیز پڑنا لیکن کوئی مخرج یا تلفز وغیرہ ضائع نہ ہو اس طرح پڑنا جس طرح نماز تراوی میں عام طور پر پڑھا جاتا ہے اور اسی طریقے سے ایک ہوتی ہے تدویر حضر اور ترتیل کی درمیانی رفتار کو تدویر کہتے ہیں جیسا کہ عام طور پر ہم فرض نمازوں میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب سر سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ آئیے سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا تَجْعَلْ مَعَوَّهِ إِلَاہً آخَرَ فَتَكُعُدَ فَتَكُعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جیسے نماز تراوی میں اب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں لَا تَجْعَلْ مَعَوَّهِ إِلَاہً آخَرَ فَتَكُعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں لَا تَجْعَلْ مَعَوَّهِ إِلَاہً آخَرَ وَفَتَكُعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقُ اللَّهُ نَازِي تلاوت مکمل ہوئی اور تلاوت مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اسپورغرام کا جو فرسٹ سیگمٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اسپورغرام کا سیکنڈ سیگمٹ ہے سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب لا تجعل تو مت بنا یا تو نہ بنا معا سات اس میں اللہ اس سے مراد ذات باری تالہ ہے الہاں معبود آخر دوسرا فا پس تقعودہ پیٹھا رہے گا تو تو بیٹھا رہے گا مضموماً برائی کیا ہوا مخضولاً ذلیل کیا ہوا ناظرین یہ حرف بحرف لفظ پہ لفظ ترجمہ آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورت آجمہ کی جانب لا تجعل معوہ الہاں آخر فتقعود مذموماً مخضولاً اے مخاطب تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بنا کہ تو ناکام اور مضمت کیا ہوا بیٹھا رہ جائے ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورت آجمہ انشاءاللہ مزید پوغیم کو آگے بڑھیں گے لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب کہیں جائے گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پوغیم کی جانب اور ناظرین حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں ارس کر چکے ہیں اور اب انشاءاللہ تفسیر جو ہے آپ کی خدمت میں ارس کریں گے آیت نمبر سترہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک مرتبہ اس کا ترجمہ ہم پڑھ دیتے ہیں اور ہم نے نو کے بعد کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے ناظرین اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے جس طریقے کا ذکر کیا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد جب کوئی قوم نافرمانی اور سرکشی کرتی ہے تو ہم اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں یہی طریقہ ہماری سنت جاریہ ہے اور ہم نے پچھلی قوموں مثلا آد، ثمود وغیرہم کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کیا تھا اور اسم اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے ناظرین و سامعین ذرا تواتر سے آپ دیکھیں کہ آٹھویں پارے میں جو ہے وہ ان تمام اقوام کا ذکر موجود ہے اور ان کے عذابات کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا اور عذاب کا جو رزن ہے تو اس کو بھی بیان فرمایا ہے اب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے نو علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا یہ سورہ عراف ہے آیت نمبر 59 ہے لَقَدْ أَوْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَوْلَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهِ اِنِّيَ خَوْفُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ بے شک ہم نے نو کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے اچھا یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی جب نوح علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے سمجھایا کہ تم اس طرح بد پرستی نہ کرو لیکن انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا جھٹلایا اور ساڑھے نو سو برس تک آپ تبلیغ فرماتے رہے کچھ لوگ ہی ایمان لائے اور پھر توفان نوح میں اس قوم کو غرق کیا گیا پھر وَإِلَىٰ آدٍ أَخْوَاهُمْ هُودَىٰ آیت نمبر 65 میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ ہم نے آدھ کی طرف ان کے ہم قوم حود علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے بھی یہی کہا اے میلے قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو انہوں نے جواباً حود علیہ السلام کو بے وقوف بھی کہا حود علیہ السلام کو مازاللہ قاذبین میں سے بھی کہا نازین اور پھر سمجھاتے رہے لیکن جب وہ نہیں مانے تو پھر اللہ تبارک وطالہ نے ان پر بھی عذاب نازل فرمایا اور پھر بقاعدہ یہ فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقْطَعْنَا دَابِ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو اپنی ایک بڑی رحمت فرما کر نجات دی اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے تو فرمایا کہ ہم نے ان کی جر کار دی اور وہ ایمان والے نہ تھے اب یہاں پر نازین بہت طویل طوالت کے ساتھ واقعہ ہے اور لیکن آخیر میں یہ تھا کہ ان کو یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے ایک بادل کو منتخب کیا تھا کہ وہ کالا بادل تھا یہ سمجھے کہ جی اس میں سے بارش ہوگی اور سایہ ملے گا تو اس بادل کو اللہ تبارک و تعالی نے پھر کیا کیا کہ وہ سب کی سب جب اس میں خوش تھے تو ایک ہوا چلی وہ اس شدت کی تھی کہ ان کی تمام لوگوں کو لے کر کہاں سے کہاں لے کر گئی اور وہ لوگ جو ہے جو گھروں میں تھے کہیں پر بھی تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گھروں کو کھیڑ دیا اور وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے اور حود علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر اپنی قوم سے جدا ہو گئے تھے پھر اس کے بعد آگے جا کر ناظرین صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم کا وَعِلَا ثَمُودَا خَوْمُ صَالِحَا آیت نمبر 73 سورہ عراف تو ناظرین انہوں نے صالح علیہ السلام سے موجزہ طلب کیا تھا اونٹنی کا موجزہ اطاف فرمایا گیا پھر بالآخر ناظرین وہ برداشت نہ کر پائے کیونکہ ایک دن اونٹنی نے پانی پینا ہوتا تھا اور ایک دن انہوں نے تو آغاز میں تو انہوں نے جو ہے اس پر اعتراض نہیں کی لیکن بعد میں کہا کہ یہ ہمارا پانی اونٹنی پی جاتی ہے یہ وہ ساری چیز ہیں اور پھر بالآخر انہوں نے اونٹنی کی جو ٹانگیں ہیں وہ کارڈ ڈالی تھی اور اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آیت نمبر 78 فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُ فِي دَارِمْ جَاسِمِينَ تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے مو جو ہے وہ پڑے رہ گئے پھر اس کے بعد آگے جل کر ناظرین جو ہے وہ لوت علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے آیت نمبر 80 وَلُوتَ الْإِذْقَالَ الْقَوْمِيَةَ تَعْتُونَ الْفَاحِشَتَا مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنْ الْعَالَمِينَ اللوت کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی بہت سمجھایا نہیں مانے وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِ مَتَرَا فَانْزُرْ قَيْفَقَانَ عَاقِبَتُ الْمُجْرِمِينَ آیت نمبر 84 میں فرمایا اور ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرمین کا اس کے بعد آیت نمبر 85 میں شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے وَإِلَا مَدْيَنَا خَوَهُمُ شُعِبَا مَدْيَن کی طرف ان کی برادری میں سے شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور ناظرین یہ قوم جو ہے نا یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ناب طول میں کمی کرتی تھی اور راستوں میں بیٹھ کر راستوں میں بیٹھ کر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے بہت سمجھایا جب نہیں سمجھے اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 91 میں فَأَخَذَتْهُمُ رَجْفَتُ فَأَصْبَحُ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو فرمایا کہ انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں اوندھے مو پڑے رہ گئے تو ناظرین اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھولا گیا ان پر دوزق کی گرمی بھیجی جس سے سانس بند ہو گئے اب نہ انہیں سایہ کام دیتا تھا نہ پانی اس حالت میں وہ تیخانے میں داخل ہوئے تاکہ وہاں انہیں کچھ امن مینے میں ملے لیکن وہاں باہر سے زیادہ گرمی تھی وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگے اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جس میں انتہائی سرد اور خوشگوار ہوا تھی اس کے سائے میں آئے اور پھر بحق میں الہی وہ آگ بن کر بڑک اٹھا اور اس میں سب جل بھن گئے جسے بھاڑ میں کوئی چیز بھن جاتی ہے ناظرین و سامعین یہ ان کا معاملہ تھا پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر گاہے بگاہے ناظرین کئی عذابات کا سلسلہ رہا کیونکہ وہ قوم مانتی نہیں تھی تو گاہے بگاہے اللہ رب العالمین نے کئی عذاب ان پر نازل فرمائے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التَّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْدَّفَادِعَ وَدَّمَا آیَاتِ مُفَصَّلَاتِ فَاسْتَكْبَرُ وَكَانُوا قَوْمَ مُجْرِمِينَ ناظرین یہ آیت نبہ 133 ہے سورہ آراف کی تو بھیجا ہم نے ان پر توفان اور ٹڈڈی اور جویں اور مینڈک اور خون جدہ جدہ نشانیاں تو انہوں نے تکبر کیا وہ مجرم قوم تھی تو بہرحال ناظرین ان پر عذابات کا ایک سلسلہ تھا توبہ کرتے پھر وہ دور ہو جاتا ایک طویل واقعہ ہے لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں فرماتا بلکہ ان کو سمجھانے کے لیے اپنے نبیوں کو رسولوں کو بھیجتا ہے وہ انہیں سمجھاتے ہیں نہیں سمجھتے تو پھر اس کے بعد ان پر اللہ رب العالمین اپنا عذاب نازل فرماتا ہے ناظرین انشاءاللہ ہم مزید درست کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرغرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اس کیم پر نمبرز ڈسپیلیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان زبار دنیا کی کسی خطے کسی ملس سے اٹھا ہے اپنے فونس ٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرغرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعل ما اللہ مع اللہ ما اللہ الہ آخر فتقعودا 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 مظموما مظموما جزاک اللہ خیل السلام علیکم وعالیکم اسلام جی کہاں سے جی تاندلہ والا سے سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعل مع اللہ الہ رحمن الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم جی بٹا سنائیے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ خیل اسلام علیکم اسلام علیکم وعالیکم اسلام ورحمت اللہ برکاتو جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعل مع اللہ ایلہ 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 جزاک اللہ خیل ناظرین وسمعین اس کے ساتھی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر چار بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح سات بجے سے ریپیٹ لکاسمی یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے پیش کی جاتا ہے فیڈبیک سے ضرور آگا کیجئے گا اور آپ ہمیں www.qtv aryqtv.tv پر www.aryqtv.tv پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور ناظرین ہمارا اسٹاگرام ہے فیس بک پیج ہے یوٹیوب ہے اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنئے اور سنائی کی جس اپیسوٹ کو آپ دیکھنا چاہیں تو نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے اس پروگرام سے مستفیز اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کیلئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنئے اور سنائیے کہ میں اسمال محمد سحیل رسامجدی اور aryqtv کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک و تو نے جو قرآن دیا ہے کڑوڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا مجھے بھی مدینہ بلا